میں ایک نظیر دکھا دوں وہ نبی کی بیٹی سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ عابدہ ظاہرہ سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ نا بیمار ہو گئی بیمار حضرت علی بولے فاطمہ کچھ کھاؤ گی توجہ ہو جائے حضرت فاطمہ سے علی بولے کھاؤ گی کچھ فاطمہ بولی اے علی میرا دل چاہتا ہے انار کو کائے کو انار کو حضرت علی انار لینے کے لئے گئے ایک انار لے کے آ رہے ہیں راستے میں دیکھا کہ سڑک کے انار ایک آدمی لیٹا وکر بڑے بدل لیا سانسے لے رہا انہوں نے پوچھا کیا معاملہ بولے طبیت کرری خراب ہے بولے کچھ کھاؤ گے بولے کیا بولے انار اب ایک انار و دو بیمار اب کیا کریں گھر لے جائیں کسی خودیں لیکن علی ہے نا آپ کی میری طرح تھوڑی انہوں نے وہ انار نہ توڑ کے اسی کو دے دیا بولے وہیں سے بولے فاطمہ تمہارا خدا نہیں گہبان ہے سبحان اللہ دے دیا اب نا حضرت فاطمہ سے تو واحدہ کر کے گئے تھے لیکن جب آئے تو گھر میں کوئے آتے ہوئے شرم ہاری کہ انار تو لائے نہیں مضبوط دل کر کے اندر آئے بتایا لیکن غور کرو کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پہ آنے والے نے آواز دی دی جب باہر گئے نکل گئے تو دروازے پہ ایک روایت کے مطابق سلمان فارسی ہیں اور ایک کے مطابق جبریلی امین کھڑے ہیں سبحان اللہ اور خالی نہیں کھڑے ایک انار دے کے آئے تھے ساتھ انار یا لیے ہوئے کھڑے ہیں کتنے انار لیے کھڑے ہیں ساتھ انار وہ معلوم ہے کیا بولے بولے جنت سے انار آئے تمہارے گھر کے بعد سبحان اللہ کب کو بولو گے یار سبحان اللہ بولے جنت سے آئے ہیں انار تمہارے گھر کے لیے اب حضرت علی نے جلدی سے وہ ساتھ انار لیے وہ لے کر کے ان انار کو آپ گھر میں لائے خوشی خوشی جب گھر میں لے کر آئے تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا ہے اور کرنا کیا ہے تم اس سراء کے بولے فاطمہ ساتھ انار ہیں کہا کون لے بتایا وہ لوگ تھے کہا دیکھے آؤ کہا کیوں فاطمہ تمہیں انار چاہیے تھا یہ تو ساتھ مل گئے کہا علی تم کتے دیکھے آئے تھے کہ ایک بلے تمہیں بتائے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا من جاء بالحسنتی فلہو اشروعا صالحا اے فاطمہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں علی اللہ فرما تھا جو ایک دیتا ہم بدلے میں دس دیا کرتے ہیں سبحان اللہ کتنی دیتے ہیں دس دیا کرتے ہیں علی انار جو لایا ہے نا اس سے کہہ دو تو انہوں نے جا کے اپنی بات کہی تو انہوں نے وہ تین انار دیئے نکال کے نا تین انار دیئے بولے ایمان ہو تو تمہارے جیسا قرآن پہ مجھے انار چاہیے نہیں تھے میں انتہان لے رہا تھا سبحان اللہ میں انتہان لے رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کا ایمان یہی تھا ہے قول محمدی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ایک کے بدلے کتنے دے دی اللہ نے دس یہ دنیا بھی بڑھوٹری ہو جاتی سامنے سے تو مال گھٹتا ہوا دیتا ہے لوگوں لیکن حقیقت میں نہیں گھٹتا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ قلیم اللہ تشریف لے جا رہے ہیں توجہ ہو جائے ایک آدمی اپنا گھر چھوڑ کے جو موٹے موٹے پیڑ ہوتے ہیں بہت موٹے موٹے پرانے ان کی جڑے گل جاتے ہیں ہو جاتی نا آدمی رہنا چاہے گا رہ لے گا انہوں میں اتتی بڑی گل جاتی یہ دور تک اس میں دونوں رہتے ہیں میاں بیوی جنگل ہے اور ایک خان پان معلوم کیسا ایک دن مل گیا دو دن فاقع تین دن کا فاقع یہ روتا بہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہو تم اس سے پوچھ لو کہ ہمیں رسک بڑا کم ملتا ہم بھوکے بھوت رہتے ہیں جب جا کے پوچھا نا رب نے فرمایا موسیٰ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بندے کی عمر لمبی لکھی ہے اور رسک کم لکھا عمر لمبی رسک کم ہے اس لیے کم دیتا ہوں موسیٰ قلیم اللہ نے بتا دیا کہ یہ کیا بولا موسیٰ اے اللہ کے نبی آپ جاؤ اور اپنے سجیر کہہ دیئے کوئی مولا تو نے کم لکھایا لکھا زیادہ جتنا بھی لکھا تو پوری زندگی گئے ایک ہی بار میں دیتے سبحان اللہ ایک ہی دے 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اللہ کے بندے ایک بار میں لے لے گا تو پھر کیا کرے گا بولا وہ میں سمجھوں وہ سمجھوں وہ میں کہہ دیو چلو کہہ دا ہوں گے اور جبکہ وہ تو دلوں میں جو دھڑکنیں ان کو بھی جانتا ہے لیکن یہ جب گئے تو رب کعبہ نے فرمایا موسیٰ ہمارے بندے کا پیغام کیا لائے کہنے لگے مولا اس نے ایسے ایسے کہہ دیا رب نے فرمایا موسیٰ کہہ دیو جا تیرا رس ہم تجھے کل دے دیں گے سارا سبحان اللہ پوری زندگی کا کل ہی دے دیں گے اچھا اب یہ انتظار میں یہ سوا کا ٹائم ہوا نا جہاں رہتا تھا وہاں پر ٹوکرے پر ٹوکرے اتر رہے ہیں سبحان اللہ مال پہ مال مال پہ مال مال پہ مال لیکن اقل مند بہت تھا ہمارے تمہارے جیسا ہوتا تو آرہ میں کوئی رکھتا اٹھا اٹھا رکھتا نہیں رکھتا بولے کے وہ اسے کہتا کہ یہ کسی سے مت رہی بدھن 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 کہہ مت دی کسی سے لوگ دھال لینے آ جانگا دیں گے نا حرامی بات مگر نہیں اس نے بی بی سے کہا کہ تُو سمحال اسے تُو سمحال اور میں بھی آیا بھی آیا بستی کی طرف کو چل دیا اور شہر میں جانے کے بعد پورے شہری شہر والوں کی اعلان کے ساتھ دعوت پرنا شروع کر دی سبحان اللہ خان سامہ جو ہے ان سے کہہ دیا بنانے آ جاؤ حضرت موسیٰ میں اسلام سے بھی کہہ دیا کہ آپ کی بھی دعوت ہے پورا شہر آنے لگا ہے پورا شہر آنے لگا ہے یار غور کرو جب پورا شہر آیا نا کھانے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے انہوں نے کلیم اللہ نے دیکھا حیرت میں پڑ گئے وہ تھوڑی دیر سوچا بولے ہو اس نے سارا مال تو لے لیا ایک ہی دفعہ میں اور سب ہی کھلائے دے رہے آج کیا کرے گا سب کی دعوت کر رہی سب کو کھلائے سب نے کھایا کھاپی کے لوگ چلے گئے مال نہیں بچا بلکل بھی نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت نعرہ تقدیر نعرہ رسالت مسلح کے علا حضرت حضرت علامہ حضرت علامہ حضرت علمہ صاحب نے ملا ماشاءاللہ نعرہ رسالت حضرت طلب کے بول دیں نا سبحان اللہ مولانا محمد حضن صاحب آگئے لابنی تقدیر بندی کرتے ہیں سبحان اللہ تو یہ بتا دو بات تو پوری کرتے ہیں تھوڑی سی تو ذرا ایشٹرہ بول دیں ایشٹرہ کہیں کیا کہیں کہہ دو سبحان اللہ پیشے بعلو سبحان اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی ہے آگئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا قاری رضی علیہ صاحب شایر علیہ السلام نکل یہ آقل سے بیٹھے ہیں اللہ ٹھیک رکھیں نہیں کھانا کھایا وہ کھانا کھانے کے بعد ساری محفل چلی گئی دوسرا جب دن نکلا یار پھر دعوت کرتا ہے پھر ریاضب کی سبحان اللہ بولو نا پھر دعوت کرنے لگا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا مال کچھ بچ گیا تھا کل مال کل کچھ بچ گیا تھا تو بولا حضور پچھا تو بالکل بھی نہیں تھا مگر مزید کی بات یہ ہے کہ جتنا کلایا تھا اتنی آج بھی آگیا سبحان اللہ جتنا کلایا تھا اتنی آج بھی آگیا ہے کہ اچھا جی اب موسیٰ علیہ السلام نے جا کے رب کی بارکہ میں عرض کی مولا تیرا بات تیری بات جھوٹ بھی اے کلیم جو ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے مولا بتا دے نا رب نے فرمایا موسیٰ جو تھا اس کی نا قسمت کا وہ تو پہلی دن دے دیا تھا مولا پھر اب کیا دے رہا موسیٰ اب تو وہ ہم سے تجارت کرنے لگا بینی فٹ ملنے لگا ہے سبحان اللہ اب تو تجارت کرنے لگا ہے اب تو اسے نفع ملنے لگا ہے میں کہتا ہوں ایسے ہی تجارت کرنے والے ہم بھی بن جائیں تو ہمارے گھر میں روٹی کم نہیں ہوگی پھرکی چلی جائے بلو بڑھے گی کی نہیں بڑھے گی تو یہ جو مدرسہ بننے لگا ہے یہ امام صاحب کبھی گھر نہیں نہ قریم حسوس صاحب کا نہ مولانا محمد حسن صاحب کا کسی کا بینی ہے رسول اللہ کا گھر ہے اس کا گھر ہے جو اور سے بولو اجا یہ بتا جو مرو گے تو قبر بنے گی نا وہ بھی گھر ہوگا ہم جب رسول اللہ کا گھر بنانگے تو وہ ہمارا گھر ایسا بنوا دنگے کہ وہیں لیٹے لیٹے جنت کے مزے آ رہے ہوں گے سبحان اللہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ اس مدرسے کے لیے کچھ لوگوں سے کہلیں بھئی آنگے تو اب مدرسہ بولو بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے میں نے پوری تقریح ادری کو موڑ دی اپنی سب چھوڑ کے تو اب میں چاہتا ہوں کہ مدرسے کے لیے ہمارا آپ کا پیسہ نہیں لگے گا تو راملال کا تھوڑی لگے گا کیوں لگے گا نا آپ کا ہمارا تو ایک آدمی کوئی کھڑے ہوکا اعلان کر دے کہ ہم اپنے مدرسے کو یہ دینا چاہتے ہیں ٹھیک انداز میں اعلان ہو جائے گا پہلے میں ان سے ان سے کہلوالو پھر میں کہتا ہوں ایک ساپ کھڑے ہو جائیں پہلے رب کی رحمتیں دیکھ رہی ہیں یہ ٹھوک کے ٹھوک کے نا رہے لگا یہ لگا یار نا رہے سید فیروب نیہ صاحب تبلا بناظر اہل سلط یارہی تکبیر یارہی رسالت سبحان اللہ حج پا جزار سبحان اللہ آپ کا نام کیا ہے بابا مجھے ہی بتا دو دولہ ہیں ایسا دولہ کوئی اور بھی ہے تمہارے ابو سبحان اللہ آپ کے والی صاحب ہیں ماشاءاللہ آپ کا بابا کیا نام ہے ابھی ابھی آئے تھے سلطہ لگا کہ ابھی ابھی آئے تھے دانت اُبھڑے بھی میں جائے حاجی حبیب جان صاحب اے تکھو جاؤں مطلب ہے آپ تو بتا لگا ایسا کرو کہ اے ماشاءاللہ چلیے بیدار ہو گئے اچھا اب ایک آدمی کوئی اور کھڑا ہو جائے آپ تو قریب میں آو گئے ہاں 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 اچھا چلوئیے پانچ ہزار والا کر کوئی آتے ہیں اگر پیسہ ہی سلائق ہے جو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگ جائے تو کھڑے ہو جاؤ گئے اگر ہی سلائق ہے پیسہ مالدار تو بہت ہوں گے یہاں پر ارے واہ کھڑے یہاں ہونے ادھر بھٹکے ٹھوکے لگا ٹھوکے زور سے بولو اے بابو ادھر بولو مسابہ کرے تو زدر عورت اے ب vents تکだی بات سنو گا کیا نام ہے آپ کا محمد صاحب صدر صاحب کے بیٹے ہیں تو تم دس ہزار کہہ رہے ہیں انہیں rappel канале گارہ شریف کا مہینہ ہو بارہ بھی کرلو خود ہی بارک کہہ رہے ہیں کرلو بارک بار میں ارے ماشاءاللہ باروی شریف پیو سبت ہو گئی صاحب سبحان اللہ اچھ ابھی وہ پانچ والا جو میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی آدمی ایک ہے ایسا پانچ والا جو کھڑا ہو جائے ہے کوئی آدمی ارے وہاں رہے تکبیر کاری نوشہ ہاں لگاؤ نارا اسما کے ہاں لگاؤ ایک نارا نارا تکبیر نارا رسال مسلکِ علا حضر جشنِ غسل وراء کون فرز پیرِ طریقہ علمہ سید فاروق میاں صاحب قبلہ مناظرِ اہلِ سلط مسلمانِ پسیا پورا نارا تکبیر نارا رسال نارا نارا تکبیر نارا رسال نارا رسال دخول قبلہ نارا جسیا پیر نارا رسال نام moment مناظر مجرم تکبیر نارا رسال قبل بسار